السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفیر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضلل ومن يزن العفلہ دیالا ونشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدا وحدا لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبد ورسول اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل عبراہیم انکہ حمید مجید اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدا وکل بدعہ زلالہ وکل زلالہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحللوک دتم مل لسانی افقا قولی ربی زدنی علمان ربی زدنی فہمان اعوذ باللہ بسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُ وَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِمْ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سامین محترم اللہ رب العزت دی حمد دے بعد تعریف دے بعد جو ساری دنیا دا بادشاہ حاج تروان مشکل کشاہ گانج بکش فیضِ عالم غریب نواز داتا دستگیر اور علا کل شیئن قدیر عزت اور ذلت دا مالک رزق دا مالک زندگی اور موت دا مالک صرف اور صرف میرا اللہ ہے اور حیبی کلہ ہے درود و سلام آقا الامدار مکی اور مدنی سرکار مومنہ اور مسلمانہ دے دلہ دی بہار سیدنا جنابِ محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہی وسلم دین ذاتِ گرامیتِ درود سلام سلام تو بات آجدہ اِعظیم الشان خطبہ جمعت المبارک چار دسمبر دو ہزار دیپال پور مرکز مآل بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مادِ اندر جس انوان میں اللہ دی رحمت دن آل بیان کرنا چاہنا جس وقت انسان دنیا دے امدینہ ہر انسان دے ذمہ اللہ نے دو حقوق لگائے ایک دانام ہے حقوق اللہ اور دوسرے دانام ہے حقوق العباد ایک ایک بات ذرا توجہ دن آل سمات کرنی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حقوق اللہ تو مراد اللہ تعالی دے حقوق نے نماز اللہ دے حقوق بچو عمرہ اور حج اللہ پاک دے حقوق بچو قربانی اور زکاة اللہ پاک دے حقوق بچو اپنے حقوق دے بارے کائنات دے بادشاہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بہی ویغفرو ما دون ذالک لمیشا فرمایا فرمایا قرآن وحدیث دے اندر اللہ دی رحمت دے آل اے مسئلہ مجود ہے حقوق العباد جس انسان دے آل تسی کوئی ظلم یا کوئی زیادتی کی تھی ہے نا جب تک او انسان تو انو معاف نہیں کرے گا سارے بولو رحمان می معاف نہیں کرے گا بڑی لمبی چوڑی لسٹ پوری تو جو میرے بار رکھنی ہیں اے جو سمجھ لو خان دے بیوی دے ذمہ اللہ پاک نے کچھ حقوق لگائے بیوی دے خان دے ذمہ کچھ حقوق نے ماں باپ دے اولاد دے ذمہ حقوق قریبی رشتہ دار دے حقوق یتیمہ دے حقوق مسکینہ دے حقوق ہمسایاں دے حقوق مسافرہ دے حقوق جیڑی ساٹھے قلے دے ماجی گاں بنی اللہ پاک نے عوض بی ساٹھے ذمہ پوچھ حقوق لگائے نہیں جیدے بارے پوچھے آجانے سوال ہو رہے ہیں جمعہ رکعہ ہو رہے ہیں الحمدللہ میں اللہ کو دعا کر آنگا طبیعہ تھوڑی خراب اللہ سوڑا من سیت عطا فرمائے تو میں قصر دے حقوق العباد قرآن پڑھ کے حدیثہ پڑھ کے تو انہوں دسا میرے عزیزو آؤ میں سب تو پہلی روایت تو اٹھے سم نے بیان کرا حقوق العباد حوالہ دلال سرور کائلات جناب محمد میں بار بار بلانا مناسب نہیں سمجھا گا اپنے آپ ہی بولیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مددہ دل ہوئے گا بخاری شریف دے اندر روایت مجود ایک ٹولا آئے گا ایک گروہ آئے گا جنت والی سیڑ تے ٹوریا جائے گا جنت وال روانہ کیتا جائے گا چل دے جا رہے نے ٹور دے جا رہے نے چل دے چل دے سفر کر دے کر دے جنت تے گیڑ تو پہلا ایک پول آئے گا او تھے انہوں روکیا جائے گا یہ کہن گئی یا اللہ اے تھے سانو کیوں روکیا گیا اللہ جی سانو اے تھے کیوں رکیا گیا اللہ فرمان گئے اپنے حقوق اندر میں اللہ نے در گزر کمی کتائی کر دی تی ہے لیکن جڑا دنیا تے رہ کے میری مخلوق دے نال کوئی ظلم یا زیادی یا وعدہ کاٹا کر کے آئے ہو نا جب تک عوضہ بدلہ نہیں دیوگے اس طور دے تسی ایک قدم بھی ہل نہیں سکوگے میری اللہ نو ظلم پسند نہیں آج سنو دے جا آیا جی ظلم تو میری اللہ نو سخت نفرت ساٹھ نبی علیہ سلام نو ظلم پسند نہیں میرے عزیز او تھے بدلے دینے پینے نے میں بھی غور کر آج ملک پاکستان دے اندر دیکھ جائے تے ظلم آسمان دے نال گلہ کر رہے ہے ظلم آم چون ٹھا آم فراد آم سچ دی کوئی اہمیت نہیں سچے بندے بھی کوئی گل سن واسطے تیار نہیں چھوٹے دی سپورٹ کرن واسطے سارے تیار نے اور ظالم دا سات دین واسطے سارے تیار نے میرے میرے عزیزو پھر اللہ دے عذاب نہ آن غور کی ہوئے آؤ ظلم دی گال لائیے میں رواہ سناوا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ ظالم کے مظلوم دونہ دی مدد کرو صحابہ کہیں لگے یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ظالم دی بھی مدد کری مظلوم دی بھی کی میں فرمایا جڑا ظلم کر رہے ہیں انہوں منع کرو اور جڑا مظلوم عوضہ ساتھ دیو آج میرے عزیزو ظالم جناب آئے دن ظلم کردہ جا رہے ہیں نیٹ کھولو دنیا تے پھیرو کوئی میں آم گال نہیں کر رہے ہیں قرآن دی گال کر رہے ہیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی گال کر رہے ہیں میرے عزیزو رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راضی نے اور مسلد احمد دی روائد اور جام ترمذی شریم دی روائد نبی علیہ سلام نے فرمایا جس جگہ تے ظلم ہو رہا ہوئے کوئی بندہ ظالم دا ہاتھ نہ روکے قریب کے سارے اللہ دا عذاب آجائے سارے اللہ دا عذاب روڑ کے لے جائے میرے عزیزو جاتی تو بچیے خدارہ اپنے اہل و ایال دلال اور رشتہ دارہ دلال محبت کریے آؤ ایک میں روایہ سلامہ صحیح مسلم شریف دی روایت نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلام جوہ ناد رحمت علیہ السلام آپ ماجد لبی اندر تشریم فرمانے ایک بڑا وڈا تاجر آیا آکے گین لگا محبوبہ میں بڑا وڈا تاجر آ میرے نوکر بڑے لے میرے خادم بڑے لے میرے غلام بڑے لے میں قیانو چڑکی بھی لینا میں قیانو ترہا بھی لینا حتی کہ میں قیانو سونے محبوبہ منو دسو کیا اللہ دے دربار اندر اس بارے میرے کو سوال ہوئے گا کہ نہیں جہانا دی رحمت جناب محمد بولو بولو سل اللہ ہو یقین جانو آج دا موضوع دلو دماغ دیا تخت دیا تے لکھ لو اللہ پاک دیا رحمت اندھے حق دار بن جانگی اللہ منو تو انو عمل کرنے والا بڑھا دے محبوبہ کیا منو اللہ دے دربار اندر اس بارے میرے کو سوال ہوئے گا کہ نہیں آپ محبوبہ 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 آپ فرما دے اپنے غلام کول چلا جا اپنے نوکر کول چلا جا اپنے خادم کول چلا جا محبوبہ جا کے کرا کی آپ فرما دے لے انہ کولو جا کے ماں بھی مانگ لے توجہ ہے انہ کولو جا کے بولو معفی مانگ لے محبوبہ میں معفی مانگ آپ فرما دے ہاں تو معفی مانگ میں اڈا وڈا تاجر محبوب سونے میں معفی مانگ میں نے ساڑھا بیڑا غرق کی تا میں اڈا وڈا چودری میں اڈا وڈا نمبر دار میں اڈا وڈا دیرے دار میں اڈا سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادمہ کوڑو جا کے معفی مانگ لے کہیں دا کیے محبوب سونے آگر میں معفی نہ منگ آتے پھر ہون سن لو ذرا مرکز معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ان حماد اندر آگے بیٹھن والے نصیبہ والے پاگا والے محبوب آگر میں معفی نہ منگ آگر آپ نے فرمایا کل قیام دن ہوئے گا اللہ سبحانہ ہوں وطال دا دربار لگا ہوئے گا اگر دنیا تے معفی نہیں منگ گا اوٹھے گرے بان تیرا ہوئے گا ہاتھ تیرے نوکران گا یہ نیگل سنی زارو کتار رو لگ پہا دل ڈر گیا اللہ دا ڈر دل دے اندر آگیا روئی جا رہے جہانہ دی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ 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 نے آپ نے جدو کاجر نور دیا ہویا مکھے میرے عزیزون محبوب اللہ سنے دا قرآن پڑیا آپ نے کتھو قرآن پڑیا سپارا ستار ونکال آیا اللہ اللہ دا قرآن حق دا الان سچ دا بیان قرآن پاک نو سنن والا مومن دے مسلمان جڑا سبحان اللہ کوئے گا جنت رب دا مہمان اللہ دا قرآن محبوب نے پڑیا الحمدللہ سنو ذرا اللہ دی قسم سپیکر بڑی پیار بڑی آلی شان آواز الحمدللہ آجے میں بمارت آنی آواز نہیں کر رہی ہے جہ اللہ نے سید دی انشاءاللہ پھر ایک جمعہ پڑھا آنگا تو جو فرمان سن نظر اللہ دا قرآن آپ اللہ سلام نے پڑیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ القیام فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ الشَيَّا وَإِلْقَالَ مِسْقَالَ حَبَّدٍ مِنْ خَرْدَ لِلْأَدَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ بیلیا زیادہ آواز نہ کھوڑ ایک جگہ تیرے اندے ماشاءاللہ آواز بڑی بہترین ہے تو جو اللہ تعالیٰ دیندات نے فرمایا کہ آمدہ دینوں ہوئے گا میں اللہ عدل دا ترازو لاوانگا میں اللہ انصاف دا ترازو لاوانگا او تھے جناب میرے پاٹے عمال سالحہ بھی تو لے جانگے عمال سیئے بھی تو لے جانگے میریاں تو آڈیاں نیکیاں لوں بھی تو لے آ جائے گا اور میریاں تو آڈیاں برایاں لوں بھی تو لے آ جائے گا فرمایا فلا تُوزْلَمُ نَفْسُ لِشَئِعَا اللہ فرما دے لے دنیا تے رہ کے کسے انسان نے کسے تھے ایک رائی دے دانے برابر ایک ذرے دے برابر کسے تھے ظلم کیتا ہوئے گا یا زیاشتی کیتی ہو ہوئے گی میں اللہ دے دربار اندر او تھے میو دا بدلا دینا بے گا رائی دا دانہ سمجھتے ہو سروں دا دانہ مالک فرما دے نے جن نے دنیا تے رہ کے سروں دے دانے دے برابر بھی کسے تھے ظلم کیتا ہے میں اللہ دے دربار دے اندر او تھا بھی بدلا دینا پہے گا اے تھے تے پہاڑاں دے برابر ظلم ہو رہے ہیں دسو فر ملکت اللہ دی کمیں رحمت آئے ملکت اللہ دا فضل کمیں ہوئے اللہ دا کرم چاندے ہو رحمتہ چاندے ہو برکتہ چاندے ہو تھوڑی جی کٹا ہے یار رحمتہ چاندے ہو اور برکتہ چاندے ہو ظلم تو بچو زیادتی تو بچو میرے عزیزوں محبت اور پیار والے پاس سے آؤ حقوق العباد دا خیال کرو اللہ پاک دینداز فرمانے لے ایک دوجہ دے نال تسی محبت کرو ایک دوجہ دا تسی خیال کرو میں رحمتہ برزاں مانگا آج افسوس اس بات دیں ماں باپ اولاد دا دشمن اولاد ماں باپ دین دشمن پرا پرا دا دشمن پین پین دی دشمن میرے عزیزوں رشتے جناب خون سفید ہو گئے رشتے صرف نامان دے رہ گئے عزیزوں حقوق العباد دیں حوالہ دے نال گل کرنا چانا آؤ میں پنجواسی پارا پڑا حقوق اللہ دیں حوالہ دے نال اور حقوق العباد دیں حوالہ دے نال سنو حبیب و رحمان منظور دے کولو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن خالق کا انعاد دا قرآن بولیا اللہ فرمانے لے وعبداللہ بولو بھی یار تو اٹے موچ اور ساجدی بڑی ہے پھر کہہ دیو سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ بھی بولیا کرو شہدہ دے ہو اور جمعت المبارک دی ادائیگی واسطے ہونو والے ہو محبت والے ہو پیار والے ہو سنو اللہ دا قرآن اللہ فرمانے لے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِ الْقُرْبَا وَلْ يَطَامَا وَالْمَسَاكِينَ اللہ فرمانے لے کائنات دے لوگو میں ربوں ہو کے کہہ رہے آمان محبود اللہ عبادت میں اللہ دی کرو سجدہ کرو اللہ ماستے کیام ہوئے اللہ ماستے رکو ہوئے اللہ ماستے دود دی سبیل ہوئے اللہ ماستے پانی دی سبیل ہوئے اللہ ماستے سر جکانہ بھی اللہ ماستے اور سر کٹانہ بھی اللہ ماستے مالا تو شریکوں بھی شیعہ اللہ فرمانے لے میرے نال شریک نہ ٹھیڑا اوہ اللہ کل ہے اوہ جناب میرا اللہ ماں باپ تو پاکے پیڑا پراماں تو پاکے بیویاں تو پاکے بیٹیاں تو پاکے بیٹیاں تو پاکے اوہ اللہ ہے کونے قل ہو اللہ اللہ ہوں آہد اللہ ہوں سمد لم یالیت و لم یولد و لم یک اللہ کف والآہد ایدہ ترجمہیں جو کر لینے کہن والا بڑی پیاری بات کر دیکھیں دیں لام یالیت و لم یولد آج مٹھے مٹھے ہو وجہ کی یہ جب میں دا سمیٹھا میں بمارہ دے تُسری دی تکی دے بمارتے نہیں ہوگی یار تاندر اس دی بماری میری اللہ کو لے اللہ سانو سارے انو سید عطا فرمائے اللہ سارے انو سید عطا فرمائے خدا دی قسم میں سمجھنا جتنی طبیعت خراب ہیں نا اے ازہربا انو پتہ ہیں اے تیپال پورتو ہن دو انجیکشن لگوا کیا اللہ دی رحمت دینا اور جمعہ پڑھا رہے ہیں اور میں امید نہیں سیا ہی نہیں میری آواز نکلے گی میری اللہ دی رحمت الحمدللہ اللہ مزید رحمتہ فرمائے اللہ دا فضل اور کرم لامی آلیت و لامی اولاد رب نے تو عید والی کار چھٹی حد مولا میرے بان کولو مولا میرے بان کولو قادلیں سنگ لیں شین شان چھٹ کے فقیرہ کولو مانگ لیں ساٹھے نال رکھنے اے وئی ہساتے لامی آلیت و لامی اولاد میرے عزیزوں عباد تلاتی کرنی ہے او دے نال کسے نوں شریک نہیں ٹھے رانا وڑ اگنا سن لو ذرا حق کولی باد والے پاسے آوا اللہ فرمانے لیں وابی الوالدین احسانا والے دین دے نال احسان کرنے بالے دین دے نال اچھا سلو کرنے اے تھے حکم ہم سایا نونی ہو رہا اے تھے حکم قریبی رشتے دارانونی ہو رہا اے تھے حکم اپنیا نونی ہو رہا اے تھے حکم بے گانیا نونی ہو رہا اے تھے حکم اولاد نو ہو رہے ہیں وَبِنْ وَالِدَئِنِ اِحْسَانَ مَا بَاقْ دِلَال اچھا سلوک کر لیں جی میں مَا اللہ دینے مد ایسے طرح باپ اللہ دینے مد جی میں مَا باپ اللہ دینے مد ایسے طرح بیٹی آتے بیٹے اللہ پاک دینے مد میرے عزیز و دنیا جہان تے اے نہ کوئی رشتہ قریبی نہیں جی نہ مَا باپ دا رشتہ قریبی ہے اور جتنا اولادہ رشتہ قریبی ہے اللہ پاک دیندات نے مَا باپ نوکیم فرمایا فَحَدِلُوا اَوْلَادَكُمْ اللہ فرمانے نے مَا باوی سن لو اپنی اولادہ درمیان عدل کریا کرو اپنی اولادہ درمیان انصاف کریا کرو عدل والا پہلو اپناو جی دو انصاف کروگے اللہ یعنی ہونگیا عدل کروگے چگڑے نہیں ہونگے نڑائیاں پہن دینے بینصافی دی وجاتوں نے اور نڑائیاں پہن دینے ظلم دی وجاتوں نے نڑائیاں پہن دینے جناب بھاد سلوکیں دی وجاتوں نے جی دو مَا باپ اولاد دینال سلوک کرے اللہ دی قسم او دو کہنا نہیں پہندہ اپی اولاد مَا باپ دینال محبت کر دیئے اور جی دو مَا باپ واللو کوئی ظلم زیادتی ہوئے او دو اللہ واللو اولاد دینے دل چوہاں پہی نفرہ دا جان دیئے پھچائی دا کیئے مَا باپ اولاد دینال پیار کرے اولاد مَا باپ دادب کرے احترام کرے آؤ میرے عزیزو قرآن پاک داغلا مقام اللہ فرمانے لیں وَا بِذِلْ قُرْبَا واہ میرے اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاماں قربان جاماں قبولیت دا ٹیہ میں ایک دعا کرو ہاں اللہ پاک مَا باپ نو اولاد دینال اچھا سلو کرنوالا بنا دے آمین اللہ اولاد نو مَا باپ دا فرما بردار بنا دے ایک واری پھر کہہ دیو میرے عزیزو اور بھائیو اللہ پاک دی دا ہاتھ نے فرمایا فرمایا مَا بِذِلْ قُرْبَا اپنے قریبی رشتے داران دینال اچھا سلو کرو میرا اللہ حکم دے رہے ہیں میرا اللہ آرڈر دے رہے ہیں میرے عزیزو قریبی رشتے داران دینال چنگا سلو کرو جمعہ رکاڑ ہو رہے ہیں حبیب و رحمان ممبر تے کھڑے ہیں الحمدللہ باہ وضو کھڑے ہیں ایک گل میری لے کھلو کئی بندے باہر تے بڑے چنگے نے برادری بیس تے بڑے گندے نے باہر جلاو فلانا جلا میرا یارے فلانا میرا بیلیے فلانا میرا سجنے لیکن جی دو کاروالے پاسے میں کھو اولاد بڑی تنگے پہنا بڑیاں تنگ اور پراہ بڑے تنگ اے حجے پندیدہ کوئی عمل قبول نہیں جے اور صرف لوکانو توکھا دے رہے آجے اور لوکان دے رہے آجے عزیزوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا توہٹے مچوں بہترین انسانوں میں جڑا اپنے اہل و ایال دے رہے ہیں اپنے رشتے داراں دے رہے ہیں اپنے عزیزوں کارب دے رہے ہیں آؤں پھر میں کہنا جانا میں تے دعویت دینا جانا رشتے بھی ضرورین سنو درہ اللہ پاک نے گھلیات کروائی رشتے بھی ضرورین سچے یار ضرورین ایک واری پھر بولو اے سڑو سڑو گل پلے بلو اے جمال حمدللہ پوری دنیا تے چلنے اللہ دے فضل و کرم دے لال حق دا پیغام جائے گا سچ دا پیغام جائے گا اینا ممبران تے کھلو کے جھڑا بندہ چوٹ بولے او دے توں بڑا کمینا انسان کوئی نہیں اے تھے سچ بیان کرو اے تھے حق بیان کرو اے تھے قرآن بیان کرو اے تھے حدیث بیان کرو تو جو فرمانا ذرا رشتے بھی ضرورین سچے یار ضرورین دنہ شرد بخشش لئی سرکار ضرورین رشتے داران دے لال اچھا ظلو کرو آؤ ہون منو حدیث یاد آئی جھڑا بندہ آپڑیاں دے لال بھرا سلو کر دیں عوضہ انجام کیے سنو ذرا پیارے پیغمبر جناب محمد ایک باری پھر کہہ دیو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے سلام دا دورے ایک بندہ فوت ہو گیا ایک بندہ دنیا تو چلا گیا میرے عزیزوں پاہویں کوئی مانے تگڑے نمبردارے دیرے دارے جرنل کرنے ایک ویلہ اوڑا ایتھو جا کے رہنے کسے دنیا دینی رہنہ اے قرآن پاک میرے ہاتھ دے اندرے رب العالمین نے فرمایا جیدو تو آڈی مودہ ٹیم اوڑا ایک سکینٹ وی اگا پیچھانی ہوڑا مودہ ٹیم کر رہے مودہ انتو پہلا پہلا اچھے عمال کر لو چنگے عمال کر لو اے بندہ فوت ہو گیا جہانہ دی رحمت اللہ سلام نے فرمایا میرے صحابہ اے میرے جانی سارو اے میرے مفادارو اے دے کفن دفندیاں تیاریاں کرو اے دا جنازہ میں اللہ دا نبی پڑا مانگا میں اللہ دا پیغمبر پڑا مانگا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑایا وقت گزردہ جا رہے ہیں ٹینگ گزردہ جا رہے ہیں جنازہ پڑا انتو باز آپ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اے نو مسلمانہ دے کبرستان دے اندر دفن کر دے ہو مسلمانہ دے کبرستان دے اندر اے نو دفنہ دیتا جائے مسلمانہ دے کبرستان اندر اے نو دفن کر دیتا گیا اے نو دفنہ دیتا گیا تھوڑی دیر گزری تھوڑے دن گزرے میرے عزیزوں اے دے قریبی رشتے دار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ السلام دے کولائے آنکے کین لگے محبوبہ چاند دن پہلے ایک بندہ فوتو ہویا ہاں جی فوتو ہویا آؤ دی شناختیں ہاں جی بلکل ہے محبوبہ تسی چلازہ پڑھایا ہاں جی چلازہ پڑھایا مسلمانہ دے کبرستان دے اندر اے نو دفن کر دا حکم فرمایا ہاں جی فرمایا آپ اللہ السلام نو کہن لگے محبوبہ ساڑے لالو بڑا ظلم کر کے مرے ساڑے لالو بڑا ظلم کر کے مرے ہیں آپ اللہ السلام دی ذاتِ گرامی پوچھ دیں نے کیڑا ظلم کیتا ہے محبوبہ چھے غلام ساڑ کنے چھے غلام ساڑ دو او دے اسے دے چار ساٹھے اسے دے اپنی طاقت بل پوتے تھے دو اپنے ملے آیا چار ساڑے ملے آیا ساڑے محبوب نے سنیا آپ اللہ السلام فرما دے رہے میرے سے اباں بتا کرو انہیں چھے غلامہ دا کیتا کیے سنکے فٹو فٹ ایکشن نہیں لیا ساڑا تے آلے نا جن نے لایا گلیوں دیں آلی چلی جیڑی بھی گال سنو بغیر تحقیق تو گال نہ کریا کرو خدا دی قسم بڑا وٹا گناہ جے بغیر تحقیق تو کسے بارے زبان چلانا اور کسے غلط بولنا اور کسے بارے جناب غلط فہمیہ پھلانا اللہ پاک ساڑے آلتِ رحم فرمائے اچھی کہو آمین فرمایا میرے صحابہ پتا کر کے آؤ اتوجہ میرے وہ رکھنی ہیں صحابہ گئے صحابہ اکرام نے پتا کیتا آب علیہ السلام دے جان سارا نے پتا کیتا آگے دسیا کیے محبوب سونے آ انہیں چھے دے چھے غلام اللہ دے راہ میں جس صدقہ کر دیتے ازاد کر دیتے آپ علیہ السلام نے سنیا آپ دے چہرے دا رنگ لال ہو گیا سرخ رنگ ہو گیا آپ علیہ السلام فرما دے اگر منو جنازہ پڑھان تو پیلا پتا لگ جاندہ کہ ان نے اپنے قریبی رشتے دارا دے اتنا ظلم کیتا ہے فرمایا نا میں اللہ دے نبی اور دا جنازہ پڑھان دا تے نا مسلمانہ دے قبرستان وچے قدیوں نو دفنوں دے دا منوے دسو عزیزو اے تھے جیڑا حاک کھو کے قبضہ کر کے حضم کر جائے منوے دسو اوہ مسلمان کی میں ہو سکتے ہیں جیڑا حاک کھو کے صدقہ کر دے میرے نبی علیہ السلام فرمان انہوں میں مسلمانہ دے قبرستان وچے دفن نہ ہو دیں دا تے جیڑا کھا کے کھو کے ہڑاپا کر جائے اوہ مسلمان ہو سکتے ہیں جائیں دادہ دیا لڑائیا زمینہ دیا لڑائیا ات انہوں پتا مینہ پیلا زلہ قصور دے اندر لڑائی ہوئی ایک فوٹ زمین فوٹ زمین تاہے دے پترہ کھن ساٹی ہے چاہے دے پترہ کھن ساٹی ہے چاہے دے پتر اٹھے آنے تاہے نمی قتل کر دیتا تاہے دے چارے پتر بھی قتل کر دیتے ہیں آپ جہلے چلے گئے پہ پترہ نمی پولیس پھڑ کے لے گی سزائے موت ہو گئی عمر کے عد ہو گئی کدھر گئیا زمینہ زمینہ ہوتھے دیا ہوتھے تھے آپ کئی کبرہ میں چاہے کئی جیلہ میں چاہے میرے عزیزوں اینا زمینہ ایتھ ہی رہ جانے ہیں نال جانے ہیں تے نیک عمال نال جانے ہیں نیک عمل نال جانے ہیں اللہ سانو نیک عمل کرنے والا بڑھا دے اچھی کمو آمین یہ تھے حبیب و رحمان ہیں تو آنو اللہ دی رحمت دے نال دھاو دے فکر دینا چاندہ ہیں بڑی پیاری بات تو آنو دسنا چاندہ ہیں بڑی سونی گال سمجھانا چاندہ ہیں بندے آتو حکم مان لے تو اجو دے نال سن لو ذرا شیرو بہادرو دلیرو بندے آتو حکم مان لے سونے رب دے اے سن لو ذرا جملہ بڑا پیار آجے بندے آتو حکم مان لے سونے رب دے زندگی دسانیوں مول لاب دے موتوں پیچھے میلا نیوں موتوں پیچھے میلا نیوں ہاتھے آمڑا نیکیاں کمال ہیں جناں نال جاںڑا ہر بندے دنیا تو چلے جانے میرے عزیزوں کبر کے اندر دولتاں کامنیاں اونیاں کوٹھیاں مرپے بنگلے کامنیاں اونے اوٹھنے کمال کام اونے اللہ باک نے فرمایا ماں بھی ذل قربا اپنے قریبی رشتے دارانے لال اچھا سلوک کرو آؤ ایک میں گل سنانا جانا بھلکہ حدیث سنانا جانا پیغمبر رحمت صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لے سلام دین ذاتِ گرامی آپ محجدِ نبی اندر تشریم فرمال اللہ سارے انہوں مکے لے جائے مدینے لے جائے ایسے مینے لے جائے کچھ ہی کہہ دیو ایک میں نات اللہ دی رحمت دنال تو نو سنا ہوا عزیز کہہ رسان جی ایک دو شعر بھی پڑھنا ہے آؤ پھر میں اللہ پاک دی رحمت دنال نبی رحمت کا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑیوں جگہتے میں الحمدللہ نات پڑی اور اور بھی ناتا بہت زیادہ دیکھنا الحمدللہ آج مرکز معاج بن جبر رضی اللہ تعالی انہوں دے اندر بھی پڑھ دیا محترم المقام میری جد جان منور محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ دوسری مرتبہ اپنے پائیدہ جمعہ رکھے ہیں بڑی محبت دا بڑے پیار دا الحمدللہ مزہرہ فرمایا آہ پھر میں نبی علیہ السلام دے بارے کیوں نہ کوا سب نبیہ دے رسول اللہ دے امام زونیاں سب نبیہ دے رسول اللہ دے امام زونیاں ہر نوری خاکی تیرا امام زونیاں اگلا جملہ سنو اگلا جملہ سنو اللہ دی رحمد دینا تڑپ جو تڑپ جو تڑپ جو تڑپ جو شیرو بہادرو دلیرو آو میں کہنا جانا اپنے نبی علیہ السلام دے بارے کلمہ پڑھ کے ہائے ہائے کلمہ پڑھ کے ایک واری بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑا گے گیا جو اشارہ کر رہے ہیں یا گے گیا جو یا گے گیا جو تھوڑے تھوڑے آجو آجو پھر ماشاءاللہ پڑھا توہ جو فرماڑا مہمان آنے گرامی آرہے ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے اندر پردی تابار ماشاءاللہ برامدلہ پردی تابار اللہ دی رحمتہ قرآن و حدیث دے چیار لے آرہینے توجہوں فرماڑا اللہ دی رحمت دی ران کہنا جانا ایدر میرے وال غور فرماڑا کلمہ پڑھ کے محبوب علیہ السلام دے بارے کہنا جانا کلمہ پڑھ کے ایک ہماری جن نے تینوں تکے آ جہنم ہو گئی جہنم ہو گئی اگلا جملہ سننا جرا تو رات موسا سبحان اللہ سبحان اللہ تو رات موسا الجیل عیسی زبور دموں دنو تو رات موسا تو ترات موسا الجیل عیسی زبور دموں دنو ہو یا نازل تیرے سینے دے قرآن سوڑیا ہو یا نازل تیرے سینے دے قرآن سوڑیا کیڑا سینہ اے تھے میں چند مقام سنا ماں قرآن پاک دا علم نشرح اللہ کا صدرک بابا سعلا ان کا مذرک اللہ دیئے ان کا زہرک ورفعنا لکا ذکرک کیڑی ہسی دے سینے دے قرآن آیا والزوہا واللینی دا سجا ما مدھا کا ربکم ما قلا ولالآخرت خیر لکا من المولا بھالا سوفا یغتی کا ربکم وطردہ عالمی اجید کا یتیم الفعا اللہ پاک نے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دے قرآن لازم فرمایا اللہ فرمانے لے وابید القرمان اپنے رشتے اپنے قریبی رشتے داران لال اچھا سلوک کرو آپ لے سلام محجد نبی اندر تشریف فرمانے ایک کون والا آیا محبوبہ منوے فرماؤ میں سب تو پہلے کی دے لال نیکی کرا سب تو پہلے کی دے لال نیکی کرا آپ لے سلام بولے آپ نے لب پہا کھولے محبوب زونے نے موتی رولے آپ فرما دے نے سب تو پہلے نیکی کر اپنی امی جان دے لال کی دے لال اپنی والدہ صاحب آ دے لال اپنی ماں دے لال ہن میں الحمدللہ اللہ دے کارے کھلوتا الحمدللہ سچی تے کھری گل کرا پاہمے کو نراض ہووے پاہمے کو راضی ہووے گل نشالہ سچی کرانگا اللہ دے قسم اتنی باپ اپنی اولاد دنال محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت ماں کر دی بولو سچی کھل کر چھوڑتے نہیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ماندہ کنی ماری نام لیا بولو جہ میں اپنے کھوڑوں کھل کرانا بلکل میں بھی الحمدللہ باپا میرے بھی الحمدللہ چار بچے ہیں اللہ دی رحمتلال توجہوں فرمانا ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام دین ذاتِ اکرامین ماندہ نام لیا تین مرتبہ آج میں نو کو وجہ نا کروں چلن لگا تو میں آگے امی جی طبیعت بڑی خراب ہے مان جی دعا کرو میں نو فرمان لگے میں وضو کر کے نہ اپنے پتر واس سے دو نفل پڑھ لی ہیں دو نفل پڑے میں نو فرمان لگے پتر اللہ تیری مدد فرمائے اللہ تیرے تیرے رحمتہ فرمائے دعا کرو اللہ میری امی جان نو صحت اندرستی والی لمی عمر عطا فرمائے اچھی کہا دیو پھر ماندہ اللہ نے رشتہ اعزاب بڑایا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی سارے پوچھ دے میں روصداد منوں زی منا دی میری ماں باقی کر دے زی میرے نال سارے روصدے روٹی کھا دیئے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی آپ نے فرمایا اپنی ماں دے لال لے کی کرنی محبوبہ دوسرے نمبر تھے فرمایا اپنے باپ دے لال لے کی کرنی وال ساتھ دے لال لے کی کرنی اور تیسرے نمبر تھے آپ نے فرمایا اپنیا پیڑا دے لال اچھا سلو کر لے میرے عزیزوں اینا پیڑا دا دل نا دو ہایا کرو اپنیا پیڑا دے سرت شف کا دا ہاتھ رکھ کرو محبوبہ کرے کرو پیار کرے کرو اللہ دی قسم او بندہ بڑا خوش نصیب جدے واسط او دی پہن دعا ماں کر دی او دی پہن اللہ کوڑو التجامہ کر دی اور نبی علیہ سلام نے فرمایا چوتھے نمبر اپنے پراہ دے نال نیکی کریا کار پراہ نو چاہید پراہ دے نال سلو کرن اچھا خلاق پیش کرن اچھا کردار پیش کرن اور امانداری اور دیانداری وخان میرے عزیزوں اے حقوق سانو کنے احمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان آخری دو ماکیاں سنا گھل مکام اللہ فرمان ولی اتام ولی اتام وال مساکین اللہ فرمان یتیمہ دے حکوم دا خیال کرو اور مانے دے حکوم دا خیال کرو اور غریب دے حکوم دا خیال کرو توجہ 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 قیمتی بات فرمایا مانے یتیمہ دے مسکین لے حکوم دا خیال کرو منو یاد آیا حضرت عمر بن خطام یک قواری اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی انہو احمد انہو بار بار کوئی نہ پیان کہہ دیو پھر کہہ دیو سبی یہ خراب تک نکیہ نکیہ گل کنڈے نہ لا لیا کرو پیار کریا کرو کئی اندھیں نہیں اللہ خواری کی تھی لیے اللہ سانو پیار کرنے تو فیق عطا فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو بلایا ایک نگران بنایا گریبا واس سے گریبا دیا بکری واس سے چراغ بنایئے پیار عمر رضی اللہ تعالی انہو اس چراغ آدھ ایک بندے نو نگران بنایا امیر بنایا گھن لگے گال سن نگران نورا میرے نیڑے آ جیم فرما ہو پیار عمر جیم فرمان لگے ایک گریبان دی چراغ آئے اے تھے گریبان دیا بکری چرن گیاں گریبان دیا ٹور چریا کرن گے کسے نگران پتا کی کہیں دیا امیر المومنین جی من امیران دی لسٹ بنا دے ہو بی کن کن دی بکری تھے نہ آئے فرمان لگے امیران دی لسٹ دے چھے سب تو پیلا نام لکھ نہیں تے میں عمر دا نام لکھ لیں میری بھی بکری یہ تھے آئے تے تو چرن نہیں دی کتھوں لے آئیے اے حجی حکمران او عدل کرن والے انصاف کرن والے لوگ دنیا تو ٹر گئے خدا دی قسم آج بے نصاف دی وجہ تو اللہ پاک دی عذاب آرہ نکرون ویرس دی صورت چھ لاک ڈاؤن دی صورت چھ فاکے دی صورت چھ اپنے اپنے بنامہ دی ماں بھی مگی مالک راضی کری اور رشتہ دارہ دی اچھا سلو کری فرمان لگے اے تھے میری بکری آئے تو چھرن نہیں دینی حضرت عمر رضی اللہ تعالی بائی لک مرب میل دا حکمران میل تو عمر کب رضی اللہ رضی اللہ تعالی میں جمعہ پڑھا رہے نے ممبر تے کھڑے نے تو نمہ کرتا سوا ہے پیار عمر رضی اللہ تعالی شیر عمر بہادر عمر دلی عمر حضرات اس قدر عدل والے انسان والے بہادر اللہ دے ملی پیار عمر رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ جمعہ پڑھا رہے نے نیا خطبہ جمعہ دے دوران اٹھ کے کبندہ کھڑا ہو گیا کہہ لگا جی امیر علموم نین جی نبی اللہ سلام دے ممبر تو تھلے آج تو تزی جمعہ نہیں پڑھا سکتے پچھے آج جی کیوں چند دن پہل کپڑیاں دے ٹکڑے تقسیم ہوئے انہ انہ پورا کرتہ سنے آج آج کسے مولبی نواک ہو ہاں پانے چوٹھا ہی ہو پھر تو تھلے آج دے آپ جواب دے سنے آج مولبی کردہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عظمت تو صدقے جائیے ممبر تو تھلے آگئے ممبر تو نیچے آگئے فرمان لگے یارو تو دی گال سچی ہے تو آڈی گال بلکل ٹھیک ہے او نہ ٹکڑے آن پورا کرتہ نسی بان سکتا میرا پورا کرتہ بن ہے ایدہ جواب میں نہیں دے آگا ایدہ جواب میرا پتر عبداللہ دے گا حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے فرمان لگے یار تو ڈیا گلہ ساریا ٹھیک نے فرمان لگے ٹکڑے کپڑیاں دے تقسیم ہوئے او دا کرتہ نسی بن سکتا ایک ٹکڑا منو ملیا ایک ٹکڑا میرے والد صاحب کپڑیاں دا ملیا میں اپنا میرے والد صاحب دے دی تا میرے والد صاحب دا پورا کرتہ بنیا میرے عزیز حضرت عمر فرمان دے نہیں ہون دس ہو میں جمع پڑا سکنا ہاں کی نہیں خدا دی قسم عدل انصاف کرن والے بڑھو آج افسوس اس بات دے سچے بندے تو لوگ نفرت کر دے نے پر خدا دی قسم جے سچے بندے دا قرآن بھڑ کے کہینا سچے بندے دا اللہ دے ہاں بڑا مقام جے سچے بندے دا اللہ دے ہاں بڑا شان اور بڑا مرتبہ بڑا مقام قائل آدھ دا باد شاہ فرمان دے عدل کرن والا بان انصاف کرن والا بان حق پرست بان اور سچ پرست بان اور میرے قرآن والے پاس میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابیدار بن جا محبوب دا وفادار بن جا صحابہ دا تابیدار بن جا اہل بیعت نال محبر کرن والا بن جا اللہ فرمانے نے حق اور سچ والا عدل والا انصاف والا رستہ تو اپنا میں رحمتہ نہیں نازل کران گا میں برکتہ نہیں نازل کران اللہ دعا کرو اللہ رحمتہ نازل فرمائے اللہ برکتہ نازل فرمائے اے حقوق العباد منہ یاد آیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا تو جان دیا آپ دنیا تو جان دیا تیاریاں فرمائے اپنے اللہ دین ملاقات دیا تیاریاں آپ اللہ سلام دی طبی خراب ہم دی جا رہی دن پر دن طبی خراب ہم دی جا رہی ایک کسی آبی نے کھبے کندے پکڑے ہے کسی آبی سج کندے نو نبی سلام سہارا دے کے مجد نوی تیرے کھڑوں کسی بدلہ لیڑا ہوئے تے میں بدلہ دین واسط تیارا حقوق نی بات مام لے دے اندر میں اللہ دا نبی اپنی اللہ کول پاک اور صاحب ہو کے جانا جانا ویسے بھی نبی سلام پاک بڑھ کے آئے صاحب بڑھ کے آئے اللہ بڑھ کے آئے اللہ دی قسم کار والے آن واسط بھی چنگ بیویاں واسط بھی چنگ بیٹیاں بیٹیاں واسط صحاب واسط چنگ ہر لحاظ نیلان محبوب اللہ نے اعلا بڑھ آیا ایک بھی چوک کھڑا ہو یا محبوب سونے یا میں بدلہ لینا چاہنا آپ فرما دینے جی میں تیارا اللہ دے نبی اللہ جی فلانی جنگ دے موقع تھے نا وہ تسی منو چھڑی لگائی تو میں بدلہ لینا چاہنا آپ اللہ سلام فرما دینے اگے آجا بدلہ لیل اگے آرہے سیابا وہ محجد نوی سیابا دا جم کٹ اگے آیا کہ محبوب سونے جی لہذا اپنا کرتہ اٹھاؤ میں بدلہ لینا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے سونے نبی اللہ نے کمر مبارک تو کرتہ اٹھایا بدلہ انہیں کی لینا سی محبوب دی کمر دے نال لکے روئی جا رہے آنسو بہائی جا رہے مور نبوت بوسے دے جا رہے کہنے لگا محبوب سونے اللہ دے نبی علیہ سلام جی محبوب سونے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ سلام جی میرا دل چاندہ سی کہ میرا جسم جسم دے نال ٹیچ ہو جائے اور میرے مالک راضی ہو جائے جہنم میرے حرام ہو جائے جنت واجب ہو جائے میرے پیارے پیغمبر میرے عزیزو کسے لار ظلم کیتا ہے خدا راضی کو معافی مانگ لو خدا دی قسم عیت معذرت کر لوگے چنگے رہ جاؤ گے وگر اللہ دے دربار دے اندر بدلے دینے بین گئے دن بڑا خطر آگے اس دن میرا اللہ بڑا غزب دے اندر ہوئے گا اور بڑا کڑوں تا اکھ چوک کے بیک ابھی نہیں جائے گا مانگ فرمائے گا دنیا تے زیادتی کر کے آگیا جزرہ اکھ چوک کے میری آکھ چکھا پاک ویگ تے زید دنیا تے بڑا چوڑا ہو کے بھیردار ہیں اس دن دا خیال کریے سو وطر سا سیرے تے گنڈ اینڈ تے نگال کرانگا ٹیم پورا ہو گیا اللہ دی رحمت دن آل اینڈ تے نگال کرانگا فکر آخرت دے حوال دن آل مک جان سا جدو مٹی دات ہون آئے بیک تیرے کول تن سار آن رو آئے ایک دیر سا وادی دور ٹوٹ جا گی پھر اس زدگی دی گل مک جا گی ہو کے چون پچا پو آ اکھ یان ٹوڑ آئے بیک تیرے کول تن سار آل رو 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 آئے ماب بیلہ پائی سب بیلی چھٹی جان آم آم جیدے ویچ رہی دا سا ہمیلی چھٹی جان آم آم سجڑا دی لال ملا عزیزا دی لال ملا لنگ لنگ آج جو سوڑا آئے بیک تیرے کول تن سارے آل رو رو آئے یاد رکھی دوستا اے میل آم سار نہ دنیا تے کیسے بھی آوڑا دو جی وار نہ دنیا تے کیسے بھی آوڑا دو جی وار نہ ٹور گیا لوگ اے تھو ٹور گیا عزیز اے تھو نبی من مول آئے جو دائی والا ملا یار ہو ہر ایک تے آوڑا آئے بیک تیرے کول تنو سارے آن روڑائے مکجان ساجد اللہ کو دعا ہے جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ سوڑا مالک سوڑا خالق سوڑا عدت عمل کر کے سمجھ کے اللہ پاک ساڑھی دنیا میں بہتر فرمائے آخرت بھی بہتر فرمائے اللہ آسانیاں فرمائے میربانیاں فرمائے بہتر